قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین امتحان ہے کیونکہ دوستو انتہائی اگلے لیول کا کھیل شروع ہو چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ہونے جا رہی ہے کیونکہ جیسے ہم نے پہلے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آنے والے وقت سے متعلق کچھ اہم پیشگویاں کی تھی اور وہ سچ ثابت ہو گئیں آج بھی کچھ ایسی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو کم از کم یہ معلوم ہو جائے گا پاکستان امریکہ اور افغانستان کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا بڑا ہونے جا رہا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو میں کوئی لمبی چوڑی سٹوڑی آپ کو سنانا نہیں چاہتا سیٹا اپنے مدے کی طرف آتے ہیں کہ آخر اب امریکہ کیا چاہتا ہے دوستو امریکہ نے افغانستان چھوڑنے سے فل فور انکار کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ یکم مئی کو افغانستان نہیں چھوڑ رہے بلکہ گیارہ ستمبر تک فوجیوں کی واپسی کریں گے دوستو اس امن معاہدے کے لیے افغان طالبان کو اعتماد میں لینے کے لیے امریکہ نے ترکی کے ساتھ مل کر ایک نئی کانفرنس ترکی میں بلائی تھی جس میں افغان طالبان کو دوبارہ مدود کیا گیا تھا لیکن اب طالبان نے امریکہ اور اتحادی فورسز کی اینڈ سے اینڈ بجاتے ہوئے ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں جانے سے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا ہے جس کے بعد سے یقیناً بائیڈن کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں دوسری طرف ترکی نے بھی فیل وقت کانفرنس کو موطل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد اس کانفرنس کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کریں گے کیونکہ اگر اس کانفرنس میں افغان طالبان کے رہنما شامل نہیں ہوتے تو اس کانفرنس کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں دوستو اگلے لیول کا کھیل شروع ہو چکا ہے افغان طالبان نے ترکی کانفرنس میں شرکت نہ کر کے اعلانیں جنگ کر دیا ہے جس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ یکم مئی کے بعد جیسا کہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ امریکی اور اتحادی فورسز کے لیے افغانستان کو ہی ان کا قبرستان بنا دیں گے دوستو اب افغان طالبان نے ایک دفعہ پھر امریکی اور اتحادی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دینا ہے اور اب کی بار امریکہ اپنی خفیہ فورسز جسے آپ دائش یا بلیک پارٹر کے نام سے جانتے ہیں افغان طالبان کا مقابلہ دائش بلیک پارٹر اور بھارتی خفیہ ایجنٹوں سے ہونا ہے مطلب امریکہ اور بھارت مکمل پروگرامنگ کر کے بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ افغان طالبان کا رد عمل آنا ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ نے افغانستان نہیں چھوڑنا چین کے خبرستان ادارے چائنہ فینانشل ٹائمز کی رپورٹ بھی میری اس خبر کی تصدیق کرتی ہے کہ امریکہ نے افغانستان نہیں چھوڑنا چینی اخبار فینانشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں امریکہ کے افغانستان نہ چھوڑنے کی بقاعدہ وجہ بھی لکھی ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کی تحادی فورسز نے افغانستان کو چھوڑ دیا تو چین فوری طور پر افغانیوں پر بھی اپنا جادو چلا لے گا اور افغان سرزمین پر قبضہ کر لے گا اور یقین کریں چینی اخبار فینانشل ٹائمز کی یہ رپورٹ سو فیصد درست ہے کیونکہ جیسے ہی امریکہ نے افغانستان چھوڑنا ہے چین نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت افغانستان کو اپنے ساتھ شامل کر لینا ہے اور یوں امریکہ کے پاس خطے میں نظر رکھنے کے لیے کوئی اڈا مجود نہیں رہے گا جس کے ذریعے امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان میں دہشت گردانہ حملے اور فساد برپاک کر سکیں گے اس لیے امریکہ نے فوری طور پر اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور ایک بہانہ بنا کر ڈیٹ بڑھا دی ہے اب آپ دیکھیں گے اگلے چار ماہ کے اندر اندر امریکہ نے بھارت اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر خطے کے حالات اس قدر خراب کروا دینے ہیں کہ ستمبر تک امریکہ کے پاس یہ جواز رہنے کے لیے کافی ہوگا کہ دیکھو خطے میں خانہ جنگی جیسی صورتحال ہے ایسے میں امریکی فورسز کا افغانستان کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں اور یوں امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے حالات خراب کرواتا رہے گا جیسا کہ وہ ماضی میں کرتا رہا ہے امریکہ اور بھارت کا افغانستان میں رہ کر اصل ٹارگرڈ پاکستان ہے پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک ہے میں آج پھر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھارت کا اصل ٹارگرڈ صرف اور صرف چین پاکستان کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک ہے آپ دیکھ لیں آج ہی افغان طالبان نے ترکی میں ہونے والی مذاکرات میں شامل نہ ہونے کی خبر دی ہے اور آج ہی امریکہ بھارتی کفیہ اداروں نے پاکستان کے سرینہ ہوتل پر حملہ کروا دیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس حملے کا ٹارگٹ پاکستان میں مجود چینی سفیر تھے دوستو آپ چینی سفیر پر حملے سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جان بوجھ کر ایک ایسے وقت میں حملہ کروایا گیا ہے جب افغان ملہ برادرز نے مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے در حقیقت عالمی طاقتوں نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ وہ افغان طالبان کو سمجھائیں کہ ستمبر تک امریکہ اور اتحادی فورسز کو افغانستان میں رہنے دیں انہیں تنگ نہ کریں اور اگر ایسا کروان میں پاکستان کامیاب نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگا مطلب وہی بات دوسرے الفاظ میں امریکہ پاکستان کو دھمکا رہا ہے دوستو ہونا بھی یہی ہے کیونکہ امریکہ نے خود قطر امن معایدے کی خلاف ورزی کی ہے جس کا اب غصہ افغان ملہ برادرز نے نکالنا بھی ضرور ہے آپ یقین کریں اللہ کے بندے افغان ملہ برادرز وعدے کے اتنے پکے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک امریکہ اور اتحادی فورسز پر کوئی حملہ نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یقم مئی تک ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہم دیکھیں گے کہ اگر امریکہ یقم مئی تک اپنی فورسز کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر ایسا سبق امریکہ اور اب کی بار بھارت کو سکھائیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی دوستو حالات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں امریکہ نے پاکستان کو دھمکانے کے لیے سرینہ ہوتل پر حملہ کروایا ہے تفصیلات کے مطابق کوئیٹا میں پولس حکام کے مطابق زرگون روڈ پر واقعہ سرینہ ہوتل کی پارکنگ میں ایک دھماکہ ہوا جس سے پانچ کے قریب افراد ہلاک ہوئے صوبائی وزیر داخلہ نے کوئیٹا میں میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ دھماکہ جس ہوتل میں ہوا وہاں چینی سفیر ٹھہرے ہوئے تھے تہم وہ دھماکے کے وقت اپنے وفت کے ہمراہ کوئیٹا چھاؤنی کے اندر کوئیٹا کلب میں مجود تھے اچھا دوستو یہاں ایک اور بڑی تشویش نا خبر ہے کوئیٹا میں ہونے والا دھماکہ واقعی میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے کیونکہ دوستو یہ دھماکہ بلکل اسی طرز کا تھا جیسا کہ ماضی میں پاکستان پر خودکش حملے کروائے جاتے تھے مطلب اس دھماکے سے میری وہ خبریں سچ ثابت ہوتی ہیں جس میں میں نے پیش گوئیاں کی تھیں کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر افغان جنگ کی آر میں غیر مستحقم کیا جائے گا جس کی شروعات دوستو امریکہ اور بھارتی خفیہ اداروں نے سرینہ ہوتل میں خودکش دھماکہ کروا کے کر دی ہے دوستو ہماری دعا ہے اللہ پاکستان کو دشمنوں کے شر اور حملوں سے محفوظ رکھے آمین کیونکہ اس سے قبل بھی پاکستان ماضی میں افغان جنگ کی آر میں ستر ہزار سے زائد قیمتی جانے گوا چکا ہے اب مزید پاکستان کسی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا امریکہ اور بھارتی خفیہ ادارے جان لیں سرینہ ہوتل پر حملے کے بعد پاکستان کے حوصلے پست نہیں ہونے والے پاکستان پہلے بھی مضبوط تھا اور آئندہ بھی ایسے ہی ڈٹ کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے گا لیکن کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے گا دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے